غازباد میں پولس لائن کے سامنے شکروار صبح کرانہ کاروباری سندگ دہالت میں لاپتہ ہو گیا رات بھر خوزبین کے بعد بھی کاروباری کا سراغ نہ لگنے پر پریجنوں نے کووینگر تھانے میں تحریر دی جس کے آدھار پر ریپورٹ درج کر پولس معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے یہ تصویر ہے غازباد نیواسی دیویندر کمار کی دیویندر کمار غازباد کے بڑے کرانہ کاروباری ہیں دیویندر کمار روزانہ کی طرح چار تاریخ کو پولس لائن کے سامنے سے گوویند پرم والی اپنی دکان پر گئے تھے لیکن شام کو گھر نہیں لوٹے گھر نہ لوٹنے پر پریجنوں نے ان کی تلاش کی اور تلاش میں جب دیویندر نہیں ملے تو انہوں نے پولس کو اس کی سوچ نہ دی پریجن دیویندر کمار کے اپہنڈ کی آشنگ کا جتا رہی ہیں ڈیویندر کمار کے پاس ہے تو اس کے لیے وہ گھر سے نکلے اور یہاں پر آئے آنے کے بعد قریباً انہوں نے صبح دکان کھولی دکان کھولنے کے کچھ دیر بعد دکان کھائے اس کے بعد ڈیلی کی طرح ہے جو روٹین تھا ہمیں بھی یہ تھا کہ وہ سوپ پہ گئے ہیں اور بعد میں جب سام کو ہم نے پتہ کر رہا فون کر کے کہ کہاں پر ہیں پوچھا کی بھی کہاں ہے تو فون ان کا سویچ ہو آف جانے لگا کیا ساک لگ رہا ہے آپ کو سر ابھی تو اس کے بارے میں سنگندھیت ہے پورا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے کیسے کسی پر کرجا یا اپرہن سر ہو سکتا اپرہن بھی ہو سکتا ہے اور کرجے بھی سر اس کا بھی دونوں میں ہمیں پورا کیلئر نہیں ہے آپ نے کیا ماملہ درج کر آیا سر ہم نے لاپتہ اور گم صدی کا ماملہ درج کر آیا ہے کس جگہ سے لاپتہ ہوئی یہ جگہ کون سی ہے یہ سر ای بلو گووین پرم گوڈ ہمز کے پاس ٹھیک ہے وہیں کاروباری کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس بھی تہہ کی کات میں جڑ گئی ہے پولیس ان کی کال ڈیٹیل سمیت آس پاس کے لوگوں سے پوچھتاج کر رہی ہے پولیس کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ دیویندر کمار کو جلد ہی برامت کر لیا جائے کل کھانا کبھی نگر میں پاس تاریخ ہو مطابق کل راتی میں کہی 9.9 بجے کے آس پاس جو ہے یہ جو بیپاری ہیں جنرل مرچینٹ اسٹور ان کی دکان ہے دیویندر ان کا نام ہے موسکان کے نام سے ان کی جنرل اسٹور ہے گووین پرم میں ہے ان کے پریوار والوں نے سوچنا دی ہے کہ وہ اس کے ایک دن پہلے سے دکان پر اپنی گئے تھے لیکن دکان سے لوٹے گھر آنا تک گھر نہیں آئے یہ سوچنا سر کچھ لوکیشن کی بات بھی آئی تھی کہ کئی بہار ملی تھی ابھی ایسی سمبھاونا ان کے گھر والوں دوارہ بھی وقت کی گئی اور جو ہم لوگوں نے بھی جاج پردال کی اس سے ایسا مطلب لگ رہا ہے کہ ہاں پڑ کے آس پاس ہو سکتا ہے لیکن ابھی ابھی جاج کی جاری ہے جس طریقے سے آپ نے آس پاس کے لوگوں سے بات کی ہے کچھ سمان بیچنے کی بات سامنے ابھی اگل بگل جو ہے پوچھا جا رہا ہے لوگوں سے جو آپ کو بتا دیں کہ یہ پہلا ماملہ نہیں ہے جب غازباد سے کوئی کاروباری ایسے لاپتہ ہوا ہو پولیس کی ناکامی بھی کئی بار سامنے آ چکی ہے غازباد کے راجنگر ایکسٹینشن 26 جون کو بلڈر وکرم تیاغی لاپتہ ہو گئے تھے جن کا آج تک پولیس کوئی سراغ نہیں لگا پائی ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لئے غازباد سے سنجے مطل کی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی